بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال جائے ٹھیک ہو کافی دن بعد آج دوبارہ حاضر ہوں اس کی ایک وجہ ہے کہ میں بس کچھ ذاتی مصفر کی ویہ سے مزید ورڈ پریس کی اوپر اتنی جلدی ویڈیو نہیں بنا سکا تو آج دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں چلتے ہیں آج کے ہم ٹیٹریل کے طرف کے آج کے ہمارا ٹیٹریل کا ٹیٹریل کیا ہے اور میں اس میں آپ کو کیا بتانے جا رہا ہوں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم ڈاؤنلوڈ کس طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں اس سافوئر کو جو آپ کے کمپیوٹر کے اوپر ورڈ پریس کو رن کرے گا تو وہ بٹنامی ایک ویڈ سائٹ ہے جس کے اوپر سے آپ کو انٹرنیٹ سے کنیکشن کے بعد اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم نے اس کو انسٹال کرنا ہے اپنے سسٹم میں اپنے لوکل سسٹم میں اپنے کمپیوٹر میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ کا ہی ہونا ضروری ہے ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس اچھا سسٹم ہو بے شک وہ ڈیک سٹاک سسٹم ہو بے شک وہ لیپ ٹاپ ہو تو یہ چیز بتانے سے پہلے کہ اس کو انسٹال کرسی کسی کرنا ہے میں تھوڑی سی سسٹم کی سپیسیفکیشن بتا دیتا ہوں ریکوئرمنٹ آف دی سافوئر فار رن تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس سسٹم میں کم از کم جو ریم ہے وہ ٹو جی بی کی ہونی چاہیے ٹو جی بی سے کم ہوگی تو یہ بالکل ہی رن نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر ٹو جی بی سے اوپر ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو کم از کم فور جی بی ریم ہونی چاہیے ٹو جی بی پر بھی چلتی ہے لیکن اتنا زیادہ اچھا اس کا ریزرٹ نہیں آتا سب بہت زیادہ سلو سپیڈ ہوتی ہے جب اپنی آپ کے ایب سائٹ کو ایڈٹ کرنے کے بعد سیو کرتے ہیں یا اس کو اپ ڈیٹ یا اپ گریڈ کرتے ہیں تو اس کی بہت زیادہ سلو سپیڈ آتی ہے فور جی بی اگر ریم ہوگی تو بہت اچھی بات ہے بے شک وہ آپ کے پاس سسٹم ہے یا ڈیکسٹاپ سسٹم ہے یا لیپ ٹاپ ہے اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ بھئی آپ کے پاس ڈیکسٹاپ سسٹم کیوں ہے یا آپ کے پاس لیپ ٹاپ کیوں نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور کچھ لوگ سویتے ہیں بھئی آپ کے پاس پوسٹنگ کا ہونا ضروری ہے فارک ڈیویلپنگ ورڈ پریس کی ڈیویلپنگ کے لیے ہوسٹنگ کا ہونا ضروری ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ اپنے ذاتی سسٹم کے اوپر بھی ورڈ پریس کی سوفٹر کو انسٹال کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر ڈیویلپنگ کر سکتے ہیں تو یہ ورڈ پریس ایک ایسا ٹول ہے جس میں آپ کو کوڈ آنا بے شک کوڈ نہ آتا ہو کوڈ کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے بس آپ کو تھوڑی سی سیٹنگ آتی ہو کہ آپ اپنے ویب سائٹ کو سیٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو کس طریقے کے ساتھ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے ایک ایک پارٹ کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا لیکن آپ نے کوئی ویڈیو مس نہیں کرنی میں اپنے پہلی ویڈیو میں بتا چکا آپ کو آپ نے میری کوئی ویڈیو مس نہیں کرنی تب جا کر آپ کو پورا ورڈ پریس انشاءاللہ آ جائے گا لیکن اب میں آپ کو کمپیوٹر کی سکریم پر لے کر جاتا ہوں جہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو انسٹال کی سلی کے سے کرنا ہے کیونکہ آپ آرڈی اس کو ڈاؤنلڈ کر چکے ہیں تو کمپیوٹر کی سکریم پر جانے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میری چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک و شیئر بھی کریں اور ساتھ پارے پیٹ کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری تمام آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ڈی مل سکے اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے کمپیوٹر کی مین سکرین پر اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا کہ کس طریقے کے ساتھ آپ اپنے بٹنامی سافر کو انسٹال کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اب ہم اپنے اس ورڈر کی طرف جس کے اندر میں نے داؤنلوڈ کر کے اپنا بٹنامی جو سافر ہے وہ رکھا ہوا ہے تو میں اپنے فولڈر کو اوپن کرتا ہوں آپ کے سامنے یہ دیکھیں جس طرح آپ کے پاس بٹنامی سافر مجود ہوگا اس دیکھے کے ساتھ میں نے یہاں پر وہ والا سافر رکھا ہوا ہے تو آپ اس کے اوپر کریں گے ڈبل کلک کر لیں یا رائٹ کلک کر کے اس کو رن ایڈمنیسٹیٹر کر لیں جو بھی کر سکتے ہیں تو میں اس کو رن ایڈمنیسٹیٹر ہی کرتا ہوں اور کرنے کے بعد اپنے اس فولڈر کو منیمائز بھی کر سکتے ہیں اگر نہیں کرنا چاہتے تب بھی ٹھیک ہے تو اگر کرنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں کر لیں تو تھوڑی دیر بعد کچھ سیکنگز کے بعد آپ کے پاس اس طرح کی ونڈو پاپ اپ ونڈو اوپن ہوگی اس میں آپ نے یس پر کلک کرنا ہے وہ پوچھتا ہے کہ ویریفائی کر لو کہ بٹ راک جو ہے وہ آپ اس کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر یس کروں گا آپ اس کے اوپر یس پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ اس کو کر دیں بند اور کچھ دیر آپ انتظار کریں تھوڑی دیر بعد یہاں پر بٹنامی کا مونوگرام اوپن ہوگا اور بقیدہ سے اس کی انسٹالیشن کا پراسس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا میں آپ کو اس کا سٹیپ بیسٹیپ بتاؤں گا کہ کس طریقے کے ساتھ آپ اس کو انسٹال کریں گے تو تھوڑا سا یہ لینٹھی پراسس ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ابھی یہاں پر آیا تھا مونوگرام اس کے بعد فوراں لینگویج آگے میں یہاں پر انگریش ہی سلائٹ کروں گا اور اس کے بعد اوکے کے بٹن پر کلک ابھی کچھ بیس تیس سیگن کے بعد دوبارہ پاپ اوپ ونڈو اوپن ہوگی جیسا کہ آپ کے سامنے یہ آ چکی ہے تو اب یہاں پر ہم نے کرنا ہے نیکسٹ دیکھتے رہنا ہے غور سے آپ نے دیکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں جب پہلی دفعہ آپ نیکسٹ پر کلک کریں گے تو ورڈ پریس اور پی ایچ پی مائی ایڈمن کا یہ چیکڈ آئے گا میں اس کو انچیک بھی کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پر دیکھیں یہ دیکھیں انچیک ہو گیا ٹھیک ہے لیکن آپ نے یہاں پر چیکڈ ہی رکھنا ہے کیونکہ ورڈ پریس اور پی ایچ پی مائی ایڈمن دونوں کو حامنی انسٹال کرنا ہے اس کے بعد نیکسٹ پر کلک کریں گے یہ جو چیز اب آپ کے سامنے آئی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس زمرے میں کہ جب ہم انسٹالیشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ یور ریل نیم آپ نے اپنا یہاں پر اپنا نیم لکھنا ہے یوزر نیم کی بجائے آپ اپنا یہاں پر نام بھی لکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں لکھ لہا ہوں جواز آتا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر اپنا ای میل اڈریس دیں گے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی اپ ڈیٹ یا کوئی ایسا مطلب ورڈ پریس کے اندر اپ ڈیٹنگ ہوتی ہے یا اپ ڈیٹنگ ہوتی ہے جو بھی چینجنگ آتی ہے وہ اس کی ای میل آپ کو جائے تو آپ کو یہاں پر لکھنا ضروری ہے اگر نہیں لکھیں گے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے میل نہیں جائے گی انسٹالیشن اور ورکنگ بیلکل ٹھیک تھا کچھ کے اندر ہوگی اس کے بعد لاؤگین انفرمیشن آپ نے دینی ہے سوری میں نے یہ بائی ڈیفارٹ دکھا ہوتا ہے آپ یوزر ہی رکھنا چاہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں اگر تبدیل کرنا چاہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کر سکتے ہیں تو میں اس کو ایسی رہنے دیتا ہوں آپ نے تبدیل کرنا ہوا تو کرنے اس کے بعد پاسورڈ آپ اپنی طرف سے لگائیں گے تو جو بھی اپنے پاسورڈ یہاں پر لگانا ہے اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے میں نے یوزر اس کا لاؤگین اور پاسورڈ جو ہے وہ لگا دیا ہے آپ اپنے مرضی سے پاسورڈ لگائیں گے لیکن جو پاسورڈ لگائیں گے وہ اس کے ایڈمن کا پاسورڈ ہوگا آپ نے وہ یاد رکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ بھول جائیں پھر آپ ورڈ پریس کے ایڈمن میں لاؤگن نہیں ہو سکیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ ویریفیکیشن کے لیے کنفرم کرنے کے لیے پاسورڈ کو ریٹائپ کریں گے اگر آپ نے پہلے بھی صحیح لکھا اس کے بعد دوسرا ویریفیشن صحیح لکھا تو پھر نیکس پر کلک کرنے کے اوپر نیکس پر کلک کریں گے تو میں یہاں پر کلک کر دیکھیں یہ ٹھیک میرا نیکس سٹیپ پہ چلا گیا اس کا مطلب میں نے پاسورڈ دونوں طرف ٹھیک لکھا تھا اب یہاں پر آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں جس مقصد کے لیے اس کو انسٹالل کرنے ہیں وہاں پر یہاں پر اس کا نام بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ یوزر بلاغ ہے آپ اس کو ایسے بھی رہنے دیں گے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی جگہ پر ایسی جگہ پر شو بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو یہاں میں کوئی پرابلم آئے میں اس کو ایسے رہنے دیتا ہوں آپ اپنا نام چینج بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ وغیرہ جی دو یو وانٹو کنفیگر ای میل سپورٹ کہ آپ اپنی ای میل سپورٹ کو کنفیگر کرنا چاہتے ہیں میں نے چونکہ پہلے جب اس نے پوچھا تھا کہ بھئی آپ یہاں پر اپنا ای میل اڈریس لکھیں میں نے یہاں پر نہیں دیا تھا تو لہٰذا میں اس کو انچیک ہی رہنے دوں گا اگر آپ نے وہاں پر ای میل اڈریس دیا ہوتا تو اگر میں نے وہاں پر ای میل اڈریس دیا ہوتا تو میں اس کو چیک ضرور کرتا تاکہ مجھے ہر قسم کی اپ ڈیٹ ورڈ پریس کی مل سکے بٹنامی کی لیکن میں نے نہیں کیا اس لئے میں اب یہاں اس کو انچیک ہی رہنے دوں گا اس کے بعد نیکس پہ کلر دوں گا کلک اور پھر اب نیکس پہ کروں گا کلک تو اب اس کی بقیدہ سے انسٹالیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے یہ آپ کے سامنے دیکھ لیں پریپرنگ ٹو انسٹالیشن آ چکی ہے یہ سٹیٹس بار آپ کو بتاتی رہے گی کہ آپ کی انسٹالیشن کا پروسس کس طرح اور کہاں کس حد تک کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے جب یہ سٹیٹس گرین یا بلو ہوتی ہوئی اس جگہ پر پہنچ جائے گی تو یہ سمجھ لیں کہ آپ انسٹالیشن کمپلیٹ ہونے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں تو یہ تھوڑا سا لینٹھی پروسس ہے تو میں اس ویڈیو کو تھوڑا سا شارٹ اس طرح کروں گا کہ میں اب اس کو چلنے دوں گا جب یہاں پر یہ پہنچ جائے گی پھر میں ویڈیو کو کارٹینو کروں گا اس کے بعد یہ ہوتی ہے کہ ویڈیو پھر یہ مطلب اسی طرح ہی کام ہوتا رہ گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے گرین ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے کنفیگریشن جو ہے اس کی کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کی انسٹالیشن سٹارٹ ہو چکی ہے تو یہ ایڈریس بار جو ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے بڑھ رہی ہے یہ کچھ ٹائم لے گی انپیکنگ فائلز میں چلتے چلتے یہاں تر جب پہنچے گی یہ پانچ منٹ تک تو پانچ منٹ تک یہ کمپلیٹ ہوگا لیکن پانچ منٹ ایک بہت بڑا ٹائم ہے کیونکہ ٹیٹوریل زیادہ زیادہ دس منٹ کا ہی بنامیاں بناتا ہوں اس کی وئی ہے کہ لوگ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں لہٰذا اب میں اس کو سٹاپ کرتا ہوں اور جب یہ کمپلیٹ ہونے کے بہت قریب پہنچ چکی ہوگی اس وقت بارہ میں حاضر ہوں گا اس کو لے کر اور اس وقت آپ کو دیکھاؤں گا بھئی یہ دیکھیں کمپلیٹ برگ کی اس کے اندر اب اس کے اندر کوئی ایسی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے کوئی چیز ہائیڈ کی ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی بس اپنے یوزر نیم اور اس کا پاسوڈ اپنے پاس سیف کر لینا ہے اس کو اپنے موبائل میں یا اپنی کسی کاپی میں نوٹ بک کے اندر اس کو نوٹ کر لیں تاکہ ہمیں جب ہم اس کی انسللیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے ایڈمن میں لاؤگن ہوں گے اس وقت ہمیں یہ بہت کام آئے گا تو دیکھتے ہیں جی یہ کتنا ٹائم لیتا ہے کمپلیٹ ہونے میں وہ تیل دے تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا جب آپ کی انسللیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو کچھ اس طرح کی سکرین آپ کے براؤزر کے اندر اوپن ہو جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے اس ایکس ایکس ورڈ پریس کی اوپر کلک کرنا ہے جو ہی آپ اس کی اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس ونڈو اس براؤزر کی ونڈو میں کچھ اس طرح کا سمپل سا ٹیمپلیٹ جو ہے وہ اوپن ہو گا اور میٹا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لاؤگن لکھا ہوا ہے آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کو اپنے لاؤگن ونڈو میں لے جائے گا جیسا کہ میں ابھی اس میں کلک کر رہا ہوں میں نے لاؤگن پر کلک کیا ہے دیکھیں یہ لاؤگن ونڈو اوپن ہو گیا ہے آپ کے اس ورڈ پریس کی جو آپ نے انسٹال کر لیا ہے تو اب میں کیا کروں گا یہاں پر دیکھیں میں وہی سوری یوزر نیم لکھوں گا اس کو ڈلیڈ کرنے کے بعد یو ایس ای آر اور اس کے بعد اپنا وہ پاسورڈ ہی لکھوں گا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنے پاس سیف کر لیں ٹھیک ہے تو یہ وہی پاسورڈ ہے جو میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا سوری یہ مجھ سے بھی لکھا نہیں جا رہا ابھی دوبارہ لکھوں گا ٹھیک ہے اور انڈر کا بٹن پریس کر لیں لکھنے کے بعد تو اگر آپ نے یہ بالکل کریکٹ لکھا ہوگا تو آپ کو یہ ریڈریکٹ کر کے اپنے ڈیش بورڈ میں لے جائے گا جیسا کہ میں امید کرتا ہوں کہ لاغن ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ہمارے ورڈ پریس کا ڈیش بورڈ ہے یہ غور سے دیکھ لیں ہم اس کو ایک ایک کر کے تمام اس کی اپشنز کو دیکھیں گے تو یہاں تک ہی آج کی ویڈیو میں ختم کرتا ہوں تو نیکس کل ہم یہ لاغ اوٹ کرنے کے لئے یہاں پر کلک کریں گے تو نیکس کل سے میں دوبارہ جب ویڈیو سینڈ کروں گا تو اس میں ہم اس کے پریس کو کہ کہاں سے ڈیش بورڈ کو سٹارٹ کرنا ہے اس میں کیا کیا کرنا ہے کس طرح سے اس کی اپیرنس کو چینج کرنا ہے تو پوست وغیرہ کس طرح لگانے یہاں سے سٹارٹ کریں گے تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازے دیجئے اللہ حافظ جن لوگ نبی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر لازمی کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے اوکی تانکیو تانکس پر وچگ موسیقی